بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالیج یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے مدرسہ داورلون یہ ایک الگ چیز ہے میرے عزیزوں علم کی کوئی تقسیم نہیں تھی علم ایک ہی ہے ذہن سے اپنی نیتوں سے دین اور دنیا بنا لیا جاتا ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دینی علم کیا ہے اور دنیاوی علم کیا ہے یہاں کٹیگری نہیں ہے دنیا میں اس طرح سے دنیاوی علمی ہے دینی علمی ہے یہ تمہارے ذہن سے بنے گا اگر آپ کالیج میں فیزکس جومیٹری میٹھمیٹک سائنس یہ پڑھنے کے لئے گئے لیکن نیت یہ تھی کہ اس کے پڑھنے کے بعد میں اللہ کی نظہ حاصل کروں گا اور اس کے تخلیق کے مشاہدے کروں گا تو کالیج میں جانا بھی دینی علم ہے یہ دینی علم ہے میٹھ پڑھنا فیزکس پڑھنا سائنس پڑھنا یہ دینی علم ہو جائے گا تمہاری نیت سے اور اگر کوئی مدرسے آتا ہے حدیث کا علم ہے تفسیر ہے قرآن ہے فقہ ہے تصوف ہے لیکن نیت یہ لے کر کے آتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا اور خوب کماؤں گا پیسے مولانا بنوں گا خوب پیسے کماؤں گا لوگوں کی جے بیٹھوں گا تو پھر یہ مدرسے میں پڑھنا ہی دنیاوی علم ہے یہ دینی نہیں ہے دینی اور دنیاوی تمہاری نیتوں سے بنتا ہے میں بات یہ اس لیے عرف کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین کا حصہ یا دین کی طرف آنا یہ ہماری ترقیوں کیلئے آر بن جاتا ہے یہ ان کی خام خیالی ہے اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ایسے بڑے بڑے کرداروں کو دیکھا ہے جو دین کے بڑے عالم چھے ہیں لیکن دنیا میں ان کا کوئی مثال آج تک ان کی مثال نہیں دے سکتا امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے عالم دین ہیں لیکن جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس میں بچوں کے امراض کے علاج چلڈرن اور بھی دیگر امراض بہت سارے ایسے جن کو کیلیفورنیا یونیو سٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے ان امراض کی نشاندہی کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے وہ امام راضی ہیں میڈیکل سائنس دنیا کو دینے والے آلہ جراحی آپریشن کا طریقہ انہوں نے راضی سے لیا گیا ہے شیخ بو علی سینہ انہوں نے طب میں بہت پہلے کامل کانون نامتے کتاب لکھی جس میں پورے فارمولی لکھ چکے ہیں میڈیکل سائنس آج بھی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے شیخ بو علی سینہ ہے اور آپ الجیورہ پڑھتے ہوں گے والد جانے والے جانتے ہیں جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے جابر بن حیان ایک بڑے عالم دین ہے مجھے بتائیں کہاں ترقی کے آر آئی دی یہ دین کہاں ترقی کے آر آیا بلکہ ایک نہیں سو سے زیادہ امینے پاس ایسے نام ہیں جن کا جواب پوری دنیا میں آج کسی کے پاس نہیں سو سے زیادہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بہت عالی قسم کی چیزیں آتا کی میرے حضیزوں ان نوجوانوں کے دماغ میں یہ پتور آیا ہے کہ دین کی طرف پورا آنے سے ہم ترقی سے پیچھے ہر جائیں گے اسی لیے بیچارے ایسے ایسے ہوں کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہیرو بننے سے بہت بڑے ہو جائیں گے زیرو بنتے اور کچھ بھی نہیں بنتے علماء ربانین کی مثالیں اگر آپ کو میں پیش کرو الجبرہ آپ کو نے سنا ہوگا میکس کے کئی ایسے اصول ہیں جس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے امام حیثم نے یہ سارے نام ہیں میرے عزیزوں یہ گھڑی کا جو علم ہے گھڑی جو آج دیواروں پہ لٹی ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ مجھے دھونڈ کر کے نکال کر بتائیں کہ گھڑی کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا پہل ہے مصر کے ایک بہت بڑے عالیوے دین ہے انہوں نے سب سے پہلے گھڑی کا علم وجہ ایجاد کیا دنیا کو کیا بھی چیزیں دیں ایروپلین جو اڑ رہے ہیں یہ تو کئی سو سالوں کے بعد آسمان پر کامیاب تجربہ کیا گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں بارویں صدی میں ہی بارویں صدی میں ہی اس کا ایک تجربہ دو مسلمان بھائیوں نے کیا تھا جو برس آئنس کے عالم دین بھی تھے دنیا ان کو جو سکتا ہے چھپا دے لیکن تاریخ کی سچائیات بتاتی ہے اسلام اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا کیا دیا اس پر پوری کتاب موجود ہے مادہ قدم المسلمون الالعالم کہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا ہے لیکن میں جن کے بھی نام بتا رہا ہوں وہ سب بڑے علماء تھے عالم دین میں قانون کے راستے پر اگر آپ دیکھیں لا ترتیخ دینے والے سب سے پہلے علماء یہ امام آزم ابو حنیبہ ہیں پوری دنیا میں لا کے اعتبار سے جو آج قوانین چلتے ہیں آج ہمارے آئی ٹی سی کے دھارہ ہوا کرتے ہیں کرائم ایکٹ ہوتے ہیں کہ یہ قانون تین سو دو کا مطلب کیا ہے تین سو چار کا مطلب کیا ہے نائن ٹی فائف کا مطلب کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ قوانین بنائے گئے سب سے پہلے لا ترتیخ جو دیئے گئے دنیا بھی یہ تھے بات سے میں بتا رہا ہوں پوری دنیا میں امام آزم ابو حنیبہ رحمہ اتالانو کی کتابوں سے عزیزہ نے گرام وقت بات صرف جو جو اتنی کرنی ہے دین کسی کے ترقی میں آر کبھی نہیں بن سکتا بلکہ دین میں آنے کے بعد ترقی کی راہیں اور کشادہ ہو جاتی ہیں اس لئے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر لو اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ پھر آپ جس چیز کو رکاوٹ سمجھ رہتے حقیقت میں آپ کے اوپر جانے کا وہی دروازہ ہے حقیقت میں بلندی کا دروازہ یہی ہے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہوں گے شاید چند دنوں قبل ہمارے پاس ایک نوجوان ابھی بھی موجود ہے وہ اپنی ایک نئی ایجاد لے کر کے آیا ہے بیس پچیس سال کا لڑکہ ہوگا لیکن الحمدللہ باشرہ ہے داہی ہے توپی ہے اور دائی سی بات ہے میں نے اس کا پروڈیکٹ دیکھا تو دل کو خوشی بھی ہوئی اس بات کیا آج پوری دنیا اس بات پر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ فری اینرڈی کیسے حاضر کی جائے دائی سی بات ہے کرنٹ جو ہمارے بجلی مل رہی ہے اس کا سورس کیا ہے کان بجلی پیدا ہو رہی ہے بجلی کے لیے بجلی بات ہے یا تو پانی کے آج زخائر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے یا ہوا وں سے پیدا کی جا رہی ہے یا کوئلے سے کرنٹ اور بجلی پیدا کی جا رہی ہے یہ سارے طریقے اور بھی کچھ طریقے ہیں لیکن دنیا اس خوج میں بھی ہے کہ فری اینرگی ہو نہ کول کی ضرورت ہو نہ پانی کی ضرورت ہو کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کرنٹ ہمیشہ بنتا ہی رہے اور سورس کچھ بھی نہ رہے تو ایک نوجوان میں 20-25 سال کے نوجوان چممک سے نکناطی سے میکنیٹ سے فری اینرگی تیار کرنے کا کامیاب تجربہ اور ابھی اس کا پروجیک ہے موجود ہے اللہ کہے کہ اسے کامیاب بھی لائف سی بات ہے میں یہ بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ داری ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے حضور پاک صلی اللہ کی غلامی میں آنا ہماری ترقی کی رکاوٹ ہے کسی دن میں ایسے نوجوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ ان کے چہرے پر بغیر کسی کے مارے خودی تھپر پڑ جائے کہ نہیں نبی پاک کی غلامی میں آنے والا پوری دنیا کو چھلوتی دے سکتا ہے جہاں تمہارے تجربے کامیاب نہ ہو اللہ کی آتا سے ہمارے تجربے کامیاب ہوتے ایک بات یہ بھی تو یاد رہنی چاہئے ساری چیزیں صرف اور دنیا کے بنائے ہوئے یہ حصولوں سے ہی نہیں چلتے اللہ تبار رکھ محصدر حقیقی ہے جب تک وہ نہ چاہے کسی میں اثر بھی نہیں پیدا ہو گا میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے پری اینرزی کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہوگا ہزاروں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کر روپی خرچ کر رہے ہیں لیکن سب سکسس ہونا یا ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوگے آپ کو لے جائیے کسی سمندر میں ہاتھوں کی بنائی کوئی کشتی چھوڑ کر دکھائیے سب اس بات کے لئے کیپبل ہے کہ ہم جو بھی لوہا تانبہ پیتل لے جا کر کوئی ایک کشتی بنا اور سمندر میں بہا ہے تو چلنے لگ جائے اللہ رب کی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تک اللہ نہ چاہے یہ سمندر پر بھاری بھرکم بوجھ لے کر کیسے چلے گی اڑا تو لیا ایرو پلین کو آسمان پر لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انجنئر کی کلا ہے یہ صرف ٹیکنک ہے ہزاروں ٹیکنک پھیل ہو جاتی ہے اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز ہوا میں معلق ہوئی نہیں سکتی اللہ موسیر حدیقی اثر دیتا لہذا میں اپنے بچوں سے اتنا کہوں گا کام اپنے دنیا میں جو کرنا ہے کرتے رہو لیکن لو اللہ سے لگائے رکھو اے اللہ کامیابی دینے والا اور اثر پیدا کرنے والا تو ہی